اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آنلائن سیکھنا ڈاٹ کام کی جانب سے اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ بلاغر کے ذریعے سے آپ کیسے ارنی کر سکتے ہیں کیسے پیسہ کما سکتے ہیں بلاغر سے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بلاغر کی ٹریننگ ہماری جاری ہے اور ہماری ساتھ آٹھ ویڈیوز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور میری خیال سے آپ نے میری چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کانلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے بلکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا جی ہم بات کریں گے کہ اپنے بلاغر سے آپ کیسے ارنی کریں گے یہ بلاغر کی بات کر رہا ہوں اچھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گوگل کی کمپنی ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ سننیں کہ گوگل کی کمپنی ایڈ سینس اس کو کہتے ہیں گوگل ایڈ سینس اچھا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایڈز ہوتے ہیں شہوریاں ہوتی ہیں بینرز ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کی وہ کیا کرتے ہیں وہ پبلشر کو دیتے ہیں جیسے کہ میری ویب سائٹ ہے یا بلاغ ہے تو میں پبلشر ہوں مجھے دیتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں اپنے بلاغ پر لگا دیتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو سائٹ دکھاتا ہوں آہ آن لائن ستار ڈاٹ کام یہ عبدالولی بھائی کیا ہے اس پر ایڈز ہیں ٹھیک آپ اور بھی بہت زیادہ سائٹ پر ایڈز آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ اب یہ ایڈز آ جائے گا یہ یہ ایڈز دیکھیں یہ یہاں پر آپ آیاں یہاں پر یہ ایڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایڈ ہے یہ ایڈز بھائی گوگل یہ ایڈ سینس سے لگایا ہے ٹھیک ہے اور جیسے یہاں پر کوئی کلک کرے گا تو اس کی ارنگ ہوگی تو بلاغر کے ذریعے سے بھی آپ ارنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو فاسٹ آف آل پیسے نہیں دینے پڑتے میرے خیر بلکل پیسے نہیں دینے پڑتے اور جب آپ سائیڈ بنائیں گے تو آپ کو ڈومین اور ہاسٹنگ کی تو پیسے دینے پڑیں گے لیکن آپ کو بلاغر پر بلکل فری ڈومین بھی ملے گا ہاسٹنگ بھی ملے گی اور اگر آپ نے بلاغ اچھا سا بنایا اور اس کو اپرو کیا لوگوں کو لے آئے وہاں پر مارکنٹی کی اس کے بعد آپ اسے پیسہ بھی کما سکیں گے اچھی خاصی آپ اپنی ارنگ کر سکیں گے ایڈسنس سے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے اپنے جو پیشن آپ اس کو پرافٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ بلکل سمپل طریقہ ہے پیسے کمانے کا کیا کرنا ہوگا آپ کو اس میں ایڈ دیں گے آپ کو اچھا یہ ایڈسنس اپلائی کرنے سے پہلے آپ کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو ایکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے وہاں پر آپ بلاغ دیکھائیں گے ان کو ٹھیک ہے کہ یہ میرا بلاغ ہے وہ ان کی جو کمپنی ہے وہ چیک کریں گے آپ کی بلاغ کو کہ آیا آپ کا بلاغ جو ہے نا ہماری پلیسز مطابق ہے یا نہیں اگر ہے تو آپ کو امپرو کریں گے اگر نہیں تو امپرو کریں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا کہنے کہ اگر آپ کو امپرو کر دیتے ہیں تو وہ ایک اکاؤنٹ دیتے ہیں آپ کو اور اس اکاؤنٹ میں آپ ان سے کیا کریں گے ایڈز لیں گے ٹھیک ہے ایڈز لینے کے بعد آپ وہ آپ کو ایک سورس کورڈ دیں گے ایٹی ایمیل اور اس قسم جاوہ سکریپ کا کورڈ ہوتا ہے وہ کیا کریں گے وہ ایڈ آپ اپنی بلاغ میں لگائیں گے ٹھیک ہے لے اوٹ پر آ کر اور یہاں پر یہاں پر اپشن ہوگا میں بھی آپ کو دکھا لیتا ہوں وہ جو آپ سورس کورڈ لے آئیں گے نا کوڈنگ ہوگی سورس کورڈ ہوگا اب یہاں پر آ کر یہاں پر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی وہ نہیں ہے نا ایڈسنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کر آپ کیا کریں گے سورس کورڈ کیا کریں گے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے جو بلاغ ہے وہاں پر ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے اور کوئی کلک کرے گا وہاں پر آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے کوئی اور کلک کرے گا تو اس کے آپ کو ارنگ ہوئی دی ٹھیک ہے لرن ہاؤ ٹو بیکام ایلیجیبل ٹو یوز ایٹ کہ کیسے آپ کی قابل بن سکتے ہیں کیسے آپ کا بلاغ جن ادنی کے قابل بن سکتا ہے یا اس کی پالیسی سے مطابق آ سکتا ہے گوگل ایڈسنس کی ویور بلاغ ڈاز ناٹ کرنٹی کوالفائی فار ایڈسنس ٹھیک ہے کہ آپ کا جو بلاغ ہے وہ کیا ہو آپ کی اپنی ویب سائٹ ہو ٹھیک ہے فرسٹ آفال آپ کی اپنی ویب سائٹ ہو اور وہ کہتا ہے کہ آپ پالیسیز اس کو فالو کرتے ہوں گوگل ایڈسنس کی پالیسیز ہیں یہ پالیسیز کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں ٹارم اینڈ کنڈیشن کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں ہیز یور سائٹ ہے ایکٹیو فار ایٹلیس سکس منت سکس منت آپ کی پرانی سائٹ ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ شرائط ہیں اس سے اور بھی شرائط ہیں جب آپ ٹارم کنڈیشن اور پالیسیز پڑھیں گے تو یہ تھا ایڈسنس کے بارے میں اور کیسے آپ ارلی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور میری خیالتہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آگئے ہوگی تو اگر نہیں آئی تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تھانکس ٹو آچنگ